اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین و بعد معزیس اسحادث اکرام و معزیس علماء اکرام و محترم حاضرین اللہ رب العالمین نے حرم مجید میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اتفاق و اتحاد کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور آپ سب علماء ہیں میں صرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں اللہ نے فرمایا و اعتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو اور ایجا گا اللہ نے فرمایا و اعطیو اللہ و رسوله ولا تنازعو فتفشلو وتذهب ریحكم اور ایجا گا اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصا بی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراہیم و موسا و عیسا ان اخیم الدین ولا تتفرقو فی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالجماعہ فإن یداللہ مع الجماعہ رواہ الترمزی و صححہ العلبانی المراد بالجماعہ اہل العلم و جماعت المجتحدین جماعت الصحابہ بعض لوگوں نے جائے اہل العلم و عامت المسلمین اللذین لا ينتصبون الى رافظہ او اشائرہ او موتزلہ یہاں تک بتایا جب اتفاق اتحاد کی احمد جب ہم کو معلوم ہو گئی تو اتفاق اتحاد کیسے خائم کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتفاق اتحاد کیا خاطر تفریض سے کام لیتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اخائد ہیں غلط اخائد ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتفاق اتحاد ہونے ہی نہیں دیتے بلکہ ملنا جننا گناہ سمجھتے ہیں اور اصلاح کی کوشش کرنا اس کے لئے اجازت ہی نہیں دیتے بلکہ ایسے تہمتیں اور ان کی بے عزتی ایسی ہوتی ہے کہ اتفاق اتحاد نہیں ہو پاتا بلکہ آگے بڑھ کر ردل بیدعات بیدعاتین ایک بیدعات کو اور ایک بیدعات سے جو ہے وہ ترجید کرنے کوشش کرتے ہیں تو اسلام جو ہے ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ نہ تو ہم افراد سے کام لیں اور تفریض سے کام لیں اسلام اتفاق اتحاد جو ہے ہم اعتدال پر رہ کر ہی ہم قائم کر سکتے ہیں صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین سب کے سب اعتدال پر تھے ہم عالم الناسی بالحق و ارحم بالخلق ان سے زیادہ مخلوق پر رحم کرنا والا کوئی اور نہیں اور ان سے زیادہ حق بات کو جاننا والا اور کوئی نہیں چونکہ ان کے پاس علم تھا اس لئے وہ لوگ جو ہے اعتدال پر رہتے ہوئے انہوں نے اتفاق اتحاد کو قائم کیا ہے جب اعتدال جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں جو ہے افرات و تفریت پیدا ہوتی ہے امام تمیار رحمت اللہ نے فرمایا انما جمع الشر تفریتن فی حق او تعدن الہ باطل سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان جو ہے یا تو حق میں کمی کر دیتا ہے یا نہیں تو وہ باطل کے طرف تجاوس کر جاتا ہے حق میں کمی کرنا یعنی سنت میں کمی کرنا ہوتا ہے اور حس سے تجاوس کرنا گویا کہ وہ اولیک نئی بیدت کا اضافہ کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلِحَاذَا عَامَّةُ مَا يُوتَ النَّاسُ مِنْ حَاظِنِ الْوَجْحَائِنِ عمیمًا لوگ جو ہے یا تو افرات میں شکار ہیں یا تفریت میں شکار ہیں حقیقت میں اعتدال افرات و تفریت کے درمیان ہے کیونکہ یہی تو شریعت کے موافق والا عمل ہے میں نے جہاں تک قرآن حدیث کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور علماء کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور ہم نے ساتذہ بڑوں سے ہم نے سنا ہے اعتدال ہی حق ہے اعتدالی شریعت ہے اعتدال ہی اسلام ہے اور اعتدالی صراط مستقیم ہے اور اعتدال کا دوسرا نام استخامت بھی ہے اسی لئے شیخ حسیمین رحمہ اللہ نے فرمایا خالل علامہ ابن حسیمین رحمہ اللہ یہ یاد رکھنے کی خابل بات ہے فَإِنَّ الْتَجْدِيدَ وَالْتَيْسِيرَ وَالْعَيْتِدَالَ مَرْجَعُهُ الْشَرْبِ سختی برتنا یا آسانی برتنا یا اعتدال پر خائم رہنا یہ سب جائز کا مرجع شریعت ہے اپنی مرضی سے انسان نہ تو سختی کر سکتا ہے نہ تو آسانی برت سکتا ہے نہ تو اعتدال پر خائم رہ سکتا ہے فَمَا وَعَفَقَ الشَّرْعَ فَهُوَ الْعَيْتِدَالِ جو بات شریعت کے موافق ہو وہی اعتدال ہے وَمَا زَادَ عَنْهُ وَهُوَ الْتَشَدُدُ جو آدمی اعتدال سے تجاوز کرے گا وہ تشدد میں چلا جائے گا یعنی وہ بھدت میں مبتلا ہو جائے گا وَمَا نَقَسَ عَنْهُ فَهُوَ الْتَسَاهُلِ جو انسان جو ہے اعتدال سمجھے کہ اعتدال سے کمی کرے گا گویا کہ وہ تساہل میں مبتلا ہوگا اور تساہل میں مبتلا ہونا والا انسان جو ہے وہ سنت میں کمی کرنا والا بن جائے گا فَالْمِيزَانُ فِيهَذَا كُلِّ هُوَ الشَّرْء وَمَانَ الْعَيْتِدَالِ هُوَ مَوَافَقَةُ الشَّرْء فَمَا وَافَقَ الشَّرْء فَهُوَ الْعَيْتِدَالِ حقیقت میں یہ ایک بات واقعہ یاد آرہا ہے آج سے تقریباً تیس سال پہلے یہاں شیخ عمر فاللہ رحمہ اللہ جو مدینہ انیورسٹی جامعہ اسلامیہ کے جنرل سیکرٹری تھے وہ یہاں جامعہ تیل حدیث کے اجلاس میں آئے ہوئے تھے تو ہم ان کو لینے کے لئے گئے مغرب کے نماز کا موقع تھا تو شیخ نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے ہیں ہم لوگ بتایا کہ ہم لوگ جامعہ کے اسلامیہ کے فارغ ہیں یہاں ہمارے پاس جو ہے بہت ساری جماعتیں ہیں اور ہمارے لئے کام کرنا مشکل ہے بہت ساری جماعتیں ہیں ہر جماعت اپنی طرف ہم کو کیچ رہی ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے تو شیخ نے ایک بات کہی یا بنائی لا تکونو متشددین ولا تکونو متساحلین بل کونو امتن بل کونو متوسطین وقد جعلن اللہ عز وجل امتن وسطا وقال تعالی وقذالک جعلناکم امتن وسطا لتکونو شہدال الناس شیخ نے تو بتایا تیس سال ہم پڑھتے رہے یہ اس زلاس کی برکت ہے کہ ہم کو معلم ہوا کہ اعتدال جو ہے نا وہ شریعت کے موافق ہے آج اعتدال کا نام اگر ہم لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنت میں کمی برت رہی ہیں اور سمجھے کہ حقیقت میں اعتدالی اصل دین ہے جیسا کہ شیخ حسیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اتفاق اتحاد کے لئے ہمارے پاس بہت ساری بنیادیں ہیں سب سے اہم بنیاد ایمان ہے جو انسان ارکان ایمان ارکان اسلام پر ایمان رکھتا ہو اس کے ساتھ ہم کو اتفاق اتحاد کا معاملہ کرنا چاہئے اور اس کی کچھ غلطی آئیں تو اس کی اصلاح کرنا چاہئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلح صلاتنا و استقبل خبلتنا و اکل زبیعتنا فذالک المسلم اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت سے پوچھا آپ نے فرمایا یہ مومن ہے اسے چھوڑ دے دم تو قرآن حدیث پر عمل کرنے میں ہم کو چاہیے کہ تعصب نہیں بردنا چاہیے جہاں تعصب آتا ہے وہاں اتفاق اتیاد دنا بہت مشکل کام ہے اس لئے اس موقع پر شیخ امام عبدالعزیز عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے ایک نصیت ہم کو یاد دکنا چاہیے امپورٹن بات یہ ہے تمام مسلمانوں کا مقصد یہ کیونہ چاہیے وہاں اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جميع اللہ حوال فی الشدتی والرخائی فی الاسری والیسری فی السفری والیقامتی و فی جميع اللہ حوال ہر آدمی قرآن سننے پر عمل کرنے کے جذبہ رکھتا ہے لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے و اند اختلاف اہل العلم جب اختلاف پیدا ہو ینظرو فی اخوالہم و یعید منہا ما وافق الدلیل من دون تعصب لعہد من الناس یہی جو اسلام ہے یہی جو مرسل فسالل کا طریقہ ہے تمام ام اکرام تمام تابعین تمام جو ہے سمجھے کہ صحابہ اکرام سب کا یہی جو ہے اقریدہ ہے اور یہی جو ہے منحج بھی ہے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جب اعتدال جب اتفاق ہوتی ہے جب ہم کو خائم کرنا ہے تو ایسی صورت میں ہم کو صحابہ اکرام کا منحج بسر عمل کرنا پڑے گا آپ دیکھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے مکہ میں حج کے دوران چار رکعت دو رکعت کی وجہ آپ نے چار رکعت آپ نے نماز پڑھی ایک مسئلیت کی بنیاد پر صحابہ کے تعلق سے کبھی غلط فمین میں غلط فمین میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حضرت عثمان نے کیسے جھے چار رکعت پڑھائی چار رکعت پڑھائی فتو الباری میں لکھا ہے کئی وجوہات لکھے گئی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ امیر المومنین تھے ان کو رشیہ سے بخارہ سے خبریں مل رہی تھی کہ اس سال نو مسلم بہت سارے لوگ آنے والے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے فرس کو بچانے کے لئے لوگ یہ سمجھیں گے کہ حضرت عثمان نے دو رکعت پڑی ہے وہ جا کر پورے گاؤں میں بتائیں گے کہ ہم تو زہر عثمان دو دو رکعت پڑے ہی فرس کو بچانے کے لئے انہوں نے فرس کو بچانے کے لئے انہوں نے دو رکعت چار رکعت آپ نے نماز پڑھائی تو اس لئے ہم کو صحابہ اکرام کے تعلق سے بعض دفعہ سنتوں پر عمل کرنے میں ہم کجھے کبھی کسی مسئلے میں دشواری ہو یا سمجھ میں نہ آئے تو ایسے موقع پر ہم کو برداشت کرنا ضروری ہے جب ہی ہم کو اتفاق احتیاط ہم خائم کر سکتے ہیں اور اسی طرح بشیرو بشیرو سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے کام ایسے باتیں بتائیں جو بنیادی باتیں ہیں اور ایسی باتیں لوگوں کو نہ بتائیں جس سے لوگ وہ سن کر نہ سمجھ کر دین سے نفرت کرنے لگیں جس سے اتفاق احتیاط میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور حضرت علیہ تعالیٰ نے فرمایا حد سننا سبیمائی عارفون لوگوں تم ایسی لوگوں کو باتیں بتاؤ جو لوگ سمجھتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جو لوگ جھوٹلائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح سے ہم کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کبھیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے ہم اس کی اصلاح کرنا چاہیے اسے کافر بتانا یا اسے جہنمی بتانا یا اسے دوریا اختیار کرنا اس کی اصلاح نہیں کرنا اس سے جو ہے اختلاف اور بڑے گا اور اتفاق احتیاط خائم نہیں ہوگا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اتفاق احتیاط کے لئے ہمارے پاس بہت ساری بنیادیں ہی خوران حدیث کے اندر صحابہ اکرام جو ہے بڑے رحم دل تھے اور ایک دوسرے کجھے برداشت کرتے تھے ہم کو بھی چاہیے کہ اسے برداشت کرتے ہوئے ہم جہ دین کی باتوں کو ہم جہ لوگوں تک پہنچائیں اور آپس میں اتفاق احتیاط کو خائم رکھیں اور افتراخ کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جہے الفت اور محبت ہمارے اندر پیدا فرمائے آمین و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر و حسن جزا